میمونہ آپہ آپ سے میں شروع بات کروں گی اور ہم بات کر رہے ہیں آج جو ہمارا ٹوپک کی شکر گزاری لیکن سب سے پہلے ہم خواتین والا جو حصہ ہے کہ اسلام میں ایک تو خواتین کی رسپیکٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے دوسرا مجھے بتائیں آج آپ نے مجھے بڑی اچھی ایک بات نوٹ کی کہ آپ نے خواتین خاتون نہیں رکھی ہے یہاں شیف ایک میل رکھا ہے تو یہ کونسپٹ ہم کیوں رکھتے ہیں اپنے ذہن میں کہ یہ جو کھانا پکانا ہے بس یہ خواتین کا ہی کام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں وہ ایک رائج ہو گیا ہے حالانکہ مرد شیف کے ہاتھ میں بھی لذت زیادہ ہوتی ہے بلکہ وائی تو میل شیف ہاں پوری دنیا میں شیف میل ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں چونکہ گھروں میں ہم لوگوں نے ماں کے ہاتھ کا کھایا ہوتا ہے اور پھر میں یہاں سبھی چینلز پر دیکھ رہی تھی اب تک خواتین کو تو ہم پہ یہ مجھے چینج اچھا لگا تو میں نے اس لیے نوٹ کیا باقی یہ کہ عورتوں کی عزت کی بات کریں نا خیرن تو سیدہ خدیجہ ذہن میں آتی ہیں ایام جاہلیت میں جب لوگ بیٹیوں کا پیدا ہونا باعث شرمندگی سمجھتے تھے اور انہیں زندہ گاڑ دیتے تھے کہ ان کو مطلب اس کو لے کے کہاں جائیں گے اور یہ بڑی ہوں گی تو باعث شرمندگی ہوں گی اس زمانے میں بھی اللہ تعالی نے ہمارے لیے یہ مثالیں رکھیں کہ سب سے بڑی اس شہر کی بزنس وومن تھی بڑی بات ہے ملیقت العرب تھی اور پھر دو شوہروں سے بیوہ تھی اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پہلی شادی تھی اور انہوں نے بہت فخر سمجھا کہ انہوں نے رشتہ بھیجائے ان کے مال سے انہوں نے کاروبار کیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام نے ہی عورت کو عزت دی ہے اگر آپ محسن پڑھیں تو یونان کی عدالتوں میں سکسٹی ایٹ یئرز تک یہ کیس چلتا رہا کہ اس کو عورت کو انسان مانا بھی جائے کہ نہیں اچھا فائنلی کیس تو جیت گئے خواتین اور ان کے وکیل لیکن انہوں نے یہ تیہ کر لیا کہ یہ انسان تو ہے کیونکہ بولتی ہے لیکن یہ دوسرے درجے کی انسان ہے مرد کے برابر نہیں ہو سکتی اور ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے بحیثیت انسان دونوں برابر ہیں عزت دونوں کی ایک سی ہے اور ایٹ ٹائمز عورت بحیثیت ماں مرد سے تین حصے زیادہ عزت لے جاتی ہے صرف ایک رشتے میں کہا شوہر کو کہ یہ آپ سے ایک رتبہ زیادہ ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے کماتا ہے اور آپ پر خرچ کرتا ہے آپ کی حفاظت کرتا ہے تو وہ اتنی ساری ذمہ داری آپ کی اٹھاتا ہے تو اس کا حق ہے کہ اسے عزت دی جائے یہاں آ کر اس کو آپ پر رتبہ دیا گیا کیونکہ ایک وقت میں ایک سلطنت میں دو بادشاہ نہیں ہوتے نہیں ہو سکتے تو صرف اس لیے شوہر کے جہاں تک بات دے صرف شوہر کی حیثیت سے ورنہ آپ دیکھیں کہ عورت کو اللہ تعالی نے جب ماں کہا تو اللہ نے اپنی سب سے بڑی صفت رحمت وہ ممتہ سے تشبیح دی ہے اور وہ عورت کی صفت ہے وہ کسی مرد میں ممتہ نہیں ہو سکتی نہیں بلکل نہیں اور ایک ماں جو ہے وہ پوری نسل کی امین ہو جاتی ہے بلکل صحیح کہہ رہی ایک مرد اگر بگڑ جائے تو صرف ایک فرد بگڑتا ہے صحیح ہے ایک مرد کچھ بن جائے پڑھا لکھ جائے تو ایک مرد پڑھا لکھا ہوتا ہے ایک عورت پڑھی لکھی دانش مندر سمجھدار ہو تو پوری نسل اور معاشرہ سمجھ جاتا ہے بے شک اور وہ صرف جیسے ابھی آپ نے ماں کی گود کو پہلی درسگاہ کہا دیکھئے آپ کی پرسنیلیٹی ماں کی گود میں ہی مکمل ہو جاتی ہے بلکل جو بھی وہ کر رہی ہوتی ہے جو وہ آپ سیکھ جاتے ہیں اور اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ ماں بولتی رہتی ہے بچے کا ذہن اسے لیتا رہتا ہے اور جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ زبان بولتا ہے جو ماں کے الفاظ ہوتے ہیں اس لئے اس کی زبان کو مادوری زبان کا آجا ہے صحیح کہہ رہے ہیں اور صرف بولنا نہیں آپا میرا خال سے اس لمحے ان دنوں جو بھی ماں کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے اس کی فیلنگز اس کی ایموشنز وہ سب کچھ لگتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے دیکھئے اگر آپ اس کو اس میں کیلشیم کی کمی ہے تو بچے کی ہڈیاں کمزور ہیں ماں ڈیپریشن والی ہے تو بچہ بجاوا ہی ہے مزاج ہی اس کا اللہ نہ کرے ماں کے اوپر کوئی برا وقت آ جاتا ہے اس پریگننسی کے دور میں تو بچہ اس تکلیف کو لے کر پیدا ہوتا ہے اگر ماں کو آپ خوش رکھتے ہیں تو وہی سب کچھ آپ کی سانس سے وہ سانس لے رہا ہے عورت کا خوش رہنا بہت ضروری ہے تائمز کی بھی بات کرے تو کس طرح سے خواتین کو پتا ہیں آپ اپنے خود کے حقوق کیا ہیں کہ ہم جو دین ہمارا ہے وہ کیا کہتا ہے ان کو معلوم ہے یا ان کو اتنا اندازہ نہیں ہے اس لئے وہ کچھ شکر بھی نہیں پاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا تو اس جن آپ نے کیا کیونکہ ابھی ہم جب رائٹس کی بات کرتے ہیں بسیق تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے رائٹس پتا بھی ہونا چاہیے پتا بھی تو بھولا اگر آپ آواز اٹھاتے ہیں بہت سارے ایسے انسیڈنٹ آپ نے پاکستان میں بھی دیکھوں گے باہر بھی ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ جس طرح خواتین کو ختل کر دیا جاتا ہے کبھی کاروکاری کے نام پر ونی کے نام پر اس طرح کے پران سے شادی کے نام پر جبکہ اگر آپ اسلامی پوائنٹر فیو سے دیکھیں تو جتنی لیبرٹی اسلام میں خواتین کو دی گئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی اور ریلیجن میں اتنا زیادہ خواتین پر فوکس کیا گیا ہے ہم ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں ہم اس کو بلوہ ڈیفرانشئیٹ کرتے کہ ہمین رائٹس ویمن رائٹس جنرن رائٹس خواتین بھی تو انسانی ہیں جو ہمین رائٹس ہیں وہی خواتین کے بھی رائٹس ہیں وہی مین کے بھی رائٹس ہیں وہی چילن کے بھی رائٹس ہیں بہت청 یہاں آپ اس کو سپیسیفک کرتے ہیں اب پھر جب قواتین کو تو میں نے بہت سارے ٹاک شوز میں اس طرح کی مجھے عالم دین نے بہت زیادہ غصہ کیا کہ تمام حقوق تو مل رہے ہیں آکے یہ کیوں سڑکوں پر نکل جاتی ہیں کیوں اس طرح بات کرتی ہیں ان کے ساتھ کیا پاکستان میں ابھی بھی قواتین کے موپے تضاف نہیں پھیکا جارہا کیا ابھی بھی پاکستان میں کاروکاری کے نام پر نہیں مانا جارہا اس میں کسور کس کا ہے مطلب کہ یہ سارے عورت اگر ظلم سہری ہے ہر چیز کریے کیا اس کی نا علمی ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے یا پھر ابھی تک وہ جنریشن ہی نہیں ہم نے پیدا کی ہے کہ جن کو واقعی میں ایک عورت کی صحیح معنیوں میں رسپیکٹ اور احترام کرنا آنا چاہیے کرن یہاں پہ میں کہوں گی کہ عورت اگر اپنی حقوق جانتی ہوتی ہے نا وہ زیادہ تکلیف میں آ جاتی ہے اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حقوق لیں گے نا کسی سے صحیح ہے تو یہ پورے معاشرے کا اس میں مرد بھی شامل ہیں خواتین خود بھی شامل ہیں کیونکہ ہمیں اس کی تربیت کرنی ہے ہمیں سکھانا ہے ہم سے سیکھ کے دوسری قوموں نے اپنائی ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ جو حقوق دوسری قوموں سے لے کر ہم دیکھ کر آج یہ کہیں کہ ہمیں نہیں مل رہے اور ہم ان کے ذریعے سے لیں تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی ہمارے دین میں جو ہمیں حقوق سکھائے ہیں یا جو ہمارے حقوق بتلائے ہیں قرآن میں ڈیڑھ ہزار سال پہلے سے ہی بتاتی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ حقوق ہم بیٹیوں کو نہیں بتاتے ہم انہیں نہیں سکھاتے جان بوجھ کے جی ہاں کیونکہ ہمارا ایک سیٹ اپ بن گیا ہے گھر بسانے کے لیے عورت ہی کو صبر کرنا ہے برداشت کرنا ہے ہم ہماری بیٹیاں آ کر ہمیں شکایت بھی کریں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس سے بھی زیادہ سہا ہوا ہے تم بھی برداشت کرو اور سسرال ایسی ہی ہوتی ہے گھر ایسے ہی بسایا جاتا ہے تو یہ کیا صحیح طریقہ ہے جو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے لیکن ہاں سبر سکھانا یا اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی برا وقت آ جائے تو فوراں ختم کر دینا اینڈ کو میں شروع کرنا یعنی یہ چیز اینڈ پہ ہے کوشش کریں کوشش ضرور کرنی چاہیے مہاباپ کو بھی پھر یہ چیز آنی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیاں کو کس طریقے سے سمجھائیں اور مطلب کس طرح کی تعلیم دیں یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے ہمارے بڑوں میں بھی بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ وہ سمجھ اور وہ سوچ نہیں ہے جس کو وہ آگے حقوق کا تو جانوروں کو بھی پتا ہوتا ہے اصل بات ہے فرائز کا جاننا فرائز کا جاننا میرا فرض کیا ہے موسیقی